ہماری خواہش یہ تھی کہ پہلے پریزنٹیشن ہو جائے لیکن یہ ہے کہ ہمارے محترم ڈاکٹر سفر بحمود صاحب کے گزارش یہ ہے کہ تمام مہمانوں کو اسٹیج پر بلا لیا جائے میں محترم جناب اجاز اصلم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر شریف لائیں جناب اقبال احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں جناب مہنگ سنگھ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں جناب عبدالسلام آسیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں شروع کرتا ہوں میں برودگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ساری تعریفیں اسی کے لیے ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے لیاز دانش صاحب کی کابش خدا کرے کامیاب ہو وہ کافی منگے ہیں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کے اوپر کچھ میں آپ لوگوں سے عرض کروں انہوں نے آج اس کا عنوان رکھا مانورٹی میڈیا کانکلیو سب سے پہلے اگر ہم اس پہ اور کر لیں کی what is the mandate of human being انسان کو گاڈ نے کیوں بنایا ہے انسانیت کو کیوں بنایا ہے اس کا اس کا جواز اس کا justification اس کا purpose کیا لکھا ہے تو وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس ویز بنایا ہے ہم نے ہم نے تم لوگوں کو تاکہ تم تمہارا ہم ٹیسٹ لے سکیں انتحان لے سکیں کی کون ہمارے بتاہوے راستے پہ زیادہ اچھی طرح چل رہا ہے اور یہاں جو احسن عملہ ہے یعنی کی رائٹیس ڈیٹس اس کے بارے میں تمام کمنٹیٹرز نے مل کر کہی ایک ہی بات کہی اور وہ یہ ہے کہ دوسرے ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنا سکے تاکہ وہ زیادہ اچھی طرح زندگی اپنی گزار سکے آسانی سے وہ purpose ہے ایکچولی that is the purpose of creation of humanity یہ ہمیں اپنے طرح ذہن میں رکھ لیں تو اچھا دوسری چیز جو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے اپنی روح تمہارے اندر پھوکی ہے اب آپ غور کرئیے کہ جب خدا نے اپنی روح ہم میں سے ہر ایک کے اندر پھوکی ہے تو ہماری کتنی ذمہ داری ہیں اور یہ ذمہ داری تو minimum ہے بالکل rock bottom کہ اس میں جو خوبیاں ہیں ہمارے پیدا کرنے والے میں جو qualities ہیں جو صفات ہیں جو خوبیاں ہیں ان کو ہم جتنا بھی ممکن ہو اپنے اندر imbibe کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تو یہ second ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے دنیا کے اندر اسی طرح سے یجر ویدہ میں بھی 16.15 میں یہ لکھا ہوا ہے that all men are equal in brotherhood and there is no one small and no one big یہ چیز universal چیز ہے across faiths everywhere لیکن چونکہ ہمارے ہاں کی major faiths انڈیا کے یہ ہیں تو اس میں نے کہا کہ اس کو اس کو by way of re-capistulation اس کا ہم ذکر کر لیں اس کی پاسی منظر میں in this background if we see اس کے پرپیکش میں کی media person جو ہیں وہ بھی human being ہیں پہلے پہلے وہ انسان ہے اس کے بعد وہ media being ہر شخص اپنے اپنے جگہ جو جو کام کر رہا ہے وہ پہلے انسان ہے اس کے بعد وہ وہ کام کر رہا ہے تو انسان ہونے کا جو mandate ہے انسان ہونے کا جو فریضہ ہے وہ تو پورا کرنا ہی کرنا ہے اور every media person is accountable to god یہ بھی ذہن میں دکھ لینا تو آپ اس پہ میں نے یہ جو دو یہاں لفظ لکھے ہیں دو سینٹنسے دو اپی تھٹس اس کو آپ ذرا سے گھر غور کریں کہ let us raise the level of our soul above the body and then we will find this world and all together different affair انسان کا جو وجود ہے وہ دو حصوں میں ہوتا ہے ایک اس کا جسم ہے body اور دوسرا ہے اس کی soul اس کی روح اس کی آتما تو سارا کھیل کسی بھی مذہب کا تمام مذہب کا یہی ہے کہ آتما کو جسم کے اوپر رکھنا ہے the soul has to be kept at a plane which is higher than that of the body اگر یہ انسان کر سکے اس سے زیادہ religious آدمی کوئی ہو ہی نہیں سکتا چاہیے جسم عذب کا ہو پھر وہ خدا کہتا ہے کہ تم مجھے سے مدد مانگو اور مجھے سے خوف کرو مجھے سے ڈرو لیکن ہم میں سے ہر ایک وہ کچھ بھی کر رہا ہو زندگی میں کچھ بھی کر رہا ہو ہم میں سے ہر ایک اللہ کے علاوہ اپنے قیدہ کرنے کے علاوہ باقی سب سے ڈرتا ہے اس سے نہیں ڈرتا جبکہ ہونا اس کا الٹا ہے اور یہ بھی mandate ہے وہ کہہ رہا ہے کلیر لینی الفاظ میں کہ تم مجھ سے صرف ڈرو باقی سمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم مجھ سے ڈرو گے اتنا کافی ہے تمہارا تم کامیاب ہوگے زندگی میں تو اس کی روشنی میں ہمیں اپنے ضمیر کی آواز کو ہمیشہ سننا چاہیے اس کو ہمیشہ فوقیت دی جانی چاہیے یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے ایک اور میں آپ کو قرآن کی آیت کی طرف سوجہ دلارہ ہوں وہ ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَلْحِسَان گوارڈ انجوائنس عدل این احسان یہ گوارڈ کہتا ہے دو چیزیں تمہیں کرنی ہیں ایک زندگی میں ایک عدل اور ایک احسان عدل جو ہے that is justice ہندی میں اس کو نیائے کہتے ہیں اور احسان is compassion اور میں نے ہندی کی ڈشنری میں اس کو ڈونڈا تو پربھاون کا لفظ سب سے اچھا مجھے وہاں لگا تو یہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی ذاتی کی ہے تو justice ڈیمینڈز کہ میں اس کے ساتھ اُتھی ذاتی کرلوں اگر میں کر دوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے I am not immoral لیکن اگر میں اس کے ساتھ اُتھی ذاتی نہ کروں اس کو ماف کر دوں تو وہ احسان ہے میرے طرف سے اور وہ خدا کو بہت پسند ہے بے انتہا پسند ہے اسی طرح سے ہم میں سے ہر ایک جب اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہو اپنے ڈیسک کے اوپر بیٹھ کر کے تو وہ یہ طے کر لے کہ صاحب مجھے تو احسان کرنا ہے مجھے خالی عدل نہیں کرنا justice نہیں کرنا خالی نیائے نہیں کرنا بلکہ مجھے پرباون بھی کرنا ہے compassion بھی کرنا ہے تو پھر زندگیاں اتنی آسان خاص طرح سے سماجی زندگی اتنی آسان ہونا شروع ہو جائے گی کہ کچھ حد بھی نہیں ہے اب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جیسے یہ بات ہو رہی ہے منورٹیز میڈیا کانکلیف کی تو منورٹیز میانز جن کے نمبر کم ہیں کسی ایک کمیونٹی کے مقابلے میں وہ منورٹی پوری دنیا میں ہر جگہ یہی حال ہے یہاں ڈیفرنٹ سٹیٹس میں بھی یہی حال ہے کہیں کشمیر کا الیکشن آج بھی رزلٹ آ رہے ہیں تو وہاں مسلمان مجارٹی میں اس طرح سے کہیں کہیں کوئی بھی کمیونٹی مجارٹی میں سکتی کوئی کہیں بھی مانورٹی میں سکتی لیکن مانورٹی کے مطلب یہ ہے کہ there is a community which has this number in a given bracket اس کمیونٹی کو اس کمیونٹی کے جو میمبرز ہیں اس کو اون اپ کریں کہ ہاں بھائی this is my community this is very important اور مسلمانوں میں یہ بہت کمی ہے ہم اور آپ اون اپ نہیں کرتے بہت بہت کمی ہے میں پوری دنیا کا پتہ نہیں اور پورے ہندوستان کا کہیں زیادہ اس سے کب سے دورے کرتے چلا رہا ہوں اور سب جگہ مجھے یہی احساس ہوا ہے کہ ہم ہم اپنا right self اپنا جو sense of belonging ہے اس کو emphasize نہیں کرتے مجھے یاد ہے جب وہ کوئی فساد ہوئے دے کہیں پر بہت سے پرانی بات ہے تو اس کے بعد دو چار دنس تک بڑے خاموشی رہی تھی پورے ملک میں لیکن یہیں constitution club میں نیچے کا hall تھا speakers hall وہاں پر ایک program ہوا تھا جس میں سب political parties کے لوگ آئے تھے تو وہاں پر وہ ایک سردار جی تھے نا جو minorities commission کے chairman بات میں ہو گئے تھے وہ president of india کے ساتھ کام کر چکے تھے وہ برحال سردار صاحب تھے وہ اس stage پہ انہوں نے کہا تھا کھڑے ہو کر کے کہ دیکھو میں سردار ہوں اور میں ہمیشہ سردار کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تمہیں کیا پریشانی ہے تم کیوں نہیں کرتے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں کرتا ہوں why don't you do that تو یہ مجھے بات ان کی بڑی بھائی تھی اس وقت سے اور اس سے میں دیکھتے چلا رہا ہوں کہ ہم میں کوئی فرق نہیں ہوا ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں کہ ہم عام طور سے own up نہیں کرتے اپنی community کو but then time will not come again and we have to own up our community own up کرنے کی تھوڑی سے definition کے لیے میں آپ کو فیض احمد فیض کے کچھ مصرے سنا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کسی اور context میں کہ چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں یہ نہیں کہ آپ نے آنکھیں ہلکی سے نم کر لی اور طبیعت تھوڑی سے مضمحل کر لی اور بس کافی ہے بس ہو گئی محبت ملت سے چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں تو ہمتے عشق فوشیدہ کافی نہیں خالی ہمارے پر یہ الزام لگ جائے کہ ہم خفیہ طور پر اپنی کمیونٹی کی مدد کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم دردی کر رہے ہیں اتنا خالی کافی نہیں ہے کمیونٹی کے بیل پیر کے لیے آج بازار میں پا بجاولان چلو دردی کر رہے ہیں اُن کا دمساز اپنے سوا کون ہے کمیونٹی کے لیے کہ رہے ہیں اُن کا دمساز اپنے سوا کون ہے شہر جانا میں اب باسفہ کون ہے دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے رخت رخت دل باندلو دل فگارو چلو تو ہمیں اپنی ملت کی کفالت اعلانیہ طور کے اوپر اپنے ذمہ لینی ہوگی اور ہمیں اپنے کو پبلیکلی مسلمان کہنا ہوگا اقلیت نہیں کہنا ہوگا یہ اقلیت ہوا ہی ہیں ویسے انسان بھی ہیں ہم سیٹیزن ہیں ورل کے بھی وہ بھی ہیں ہم سب کچھ ہیں ہمیں بھی ہیں لیونگ بھی ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو نیرو کرتے چلے جائیں تو ہم مسلمان ہیں لیکن یہ کہ ہم میں سے زیادہ تا لوگ خوف زیادہ رہتے ہیں اپنے کو مسلمان کہنے میں اپنے کو مسلمان کہنے میں ای ٹھنگ پر کم پلیکس میں وہاں ویس بینگال کی بات تو آپ کو اگر دا دوں وہاں ہر شاہ وہاں سب سے زیادہ جو کمیونیٹی ہے مسلمانوں کے پرسنٹیج بھائی وہ وہی ہیں سب پرسنٹیج بھائی وہی ہیں ویس بینگال میں اور وہاں پر سب لوگ اپنے کو منورٹی کہتے ہیں جو بلکل پڑھا لکھا نہیں وہ بھی اپنے منورٹی کہتا ہے تو یہ ایک کمپلیکس ہے بہت زبردست قسم کا اور میں آپ کی اور توجہ دلانا چاہتا ہوں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی گفتگو بھر رہی تھی ہر طرف میڈیا میں شور بھی ہو رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب گھر واپسی والی بات ہونی چاہیے اور جو لوگ پر چلے گئتے پہلے وہ ہمیں واپس آ جائیں وغیرہ وغیرہ اور کچھ یہ ہے کہ نیس صاحب آپ تو بہت میں آئے ہیں آپ تو عیسائی اور مسلمان بات میں آئے ہیں تو انہیں اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے یا تو وہ کنورٹ ہو جائیں یا وہ جلے جائیں بلکہ کسی صاحب نے تو دوہزار اکیس مقرر بھی کر دی کہ اس کے بعد تو آپ کو رہنا نہیں ہے یہاں پر وغیرہ وغیرہ تو اگر ہسٹری میں جانا ہے کہ دیکھنا ہے کون کب آیا اس کے لیے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ بات نکلے گی تو پھر دول جائے گی اس معاملے میں ہم نہ پڑے ہیں تو اچھا ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں that if the ancestors of today's Indian Muslims and Christians came to India during 7th century and after ٹھیک ہے یہی تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ تو ساتھیں صدیم ہیں آئے ہو یہاں سخت سے پہلی بار تو اس پہلے جاؤ کرسٹین کے بارے یہی کہا جا رہا تو یہ question ہمیں اپنے سے پوچھنا ہوگا ہر انڈین کو اپنے سے who are today the successors of the Aryans who came to North India from 1500 before Christ onwards and fought against the South Indian revidians بھائی یہ سبوری سے بھری پڑی بھی کی پندرہ سو بی سی before Christ onwards ہوڑ کے ہوڑ Aryans یہاں آئے ہیں آرہی آئی لوگ اور یہاں آ کر بس گئے whole of North India پہ قبضہ کر لیا اور اپنے traditions کو یہاں قائم کر دیا جو کہ آج تک یہاں traditions وہی چل رہے ہیں تو ان کے successor جو لوگ ہیں تو انگریزی میں تو کہا وقت مشہور ہے first come first go تو پہلے آیا وہ پہلے جائے جو بعد میں آیا وہ اب بعد میں جائے اسی لئے میں نے کہا ظاہر ہے اس کو شرلنک بات نہیں ہے لیکن جب ہر طرف یہ چل رہا ہے تو تھوڑا سا ہی تو ذہن میں کرنا پڑے گا بھائی کی بات نکلے گی تو کھر دور تلگ جائے گی Aryans یہاں جب آیا تو دے پوش در بے along Ganga یمنا اسا بھرکارد اسٹری from سبسندو and by and by occupied the whole of northern india from the himalayas to the vendhiyas the area was called آر ری ورثہ or the land of the Aryans the period between 100 before christ and 600 before christ during which the Aryans settled in the Gangetic valley was known as the later Vedic age اسے پڑھ لی جائے اسے میں کوئی بتانے ضرورت نہیں I am only recapitulating each one of us anybody each one of the indians can read it so ہم نے بھی کہیں سے لیا ایک اسٹری نہیں لکھی اسی ایک سے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے دوسری چیز ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ constitution میں fundamental duties بھی دی ہوئی ہیں عام طور سے ہم لوگ اس کے بارے میں غور نہیں کرتے اور ایک fundamental duty جو ہے اس کی بڑی آج کل یاد آ رہی ہے وہ ہے article 51A bracket میں small e it is the duty of every citizen of india to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of india transcending religious diversities word by word constitution سے لیا ہوا ہے میں میرا کوئی لف نہیں اس پہ کوئی related word چھوڑا ہے یہ چیز ہمیں آج بڑی ضرورت ہے کہ اس کو ہم تھوڑا recapitulate کر کے ذہن نشین کر لیں اور جہاں جہاں ضرورت ہو اس کا استعمال کریں بھئی اپنے constitutional جو rights ہیں ان کو تو ظاہر ہے وہ تو ہر شخص کہتا ہے کہ ہاں بھئی وہ تو بڑے پائس rights ہیں اور ان کو ہمیں ہر ایک کو استعمال کرنا چاہیے اس کا article 51A E اس کو یاد کرنا پڑا ضروری آج کے context میں اور اگر اس کی کوئی violation کرتا ہے اس article کا تو IPC Indian Penal Code کا section 153A بھی پڑھ لیں whoever by words either spoken or written promotes or attempts to promote on grounds of religion etc disharmony or feelings of enmity hatred or ill will between different religious communities or commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious communities and which disturbs or is likely to disturb public tranquility shall be punished with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both constitution of India the law of India is very very clear in this regard this is the fundamental duty of every citizen of India if he does not perform or violate that duty then this is the punishment there is one more punishment article section 295 a of the IPC Indian Peneral Court section 295 a whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of citizens of India by words either spoken or written etc insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine or with both then there is a protection of Human Rights Act human rights means the rights relating to life liberty equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants this is India law in India law it says Human Rights Act 1993 93 constitution guarantee is given or any international covenant guarantee is enforced here all those are human rights which are covered by the Human Rights Act which is human rights commission are doing this system is complete here but there is silver lining also the silver lining is that majority of the people over well majority of the people of India have their heart at the right place their heart is more than 90% of the people of India their heart is right جی ہے ان کا زمیر صاف ہے اور آج کل آپ دیکھ رہ ہوں گے تمام اخبار میں وائس بھی آرہی ہیں آرٹکلز بھی آرہ ہیں پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی جگہ جگہ تو یہ تو الحمدلللہ تھنکس ٹو گاڈ کی یہ ٹھیک چل رہا ہے اور the majority سائلنٹ از ویکل مجوریٹی آف سچ پیپل ہس ٹو بی کلٹیویٹی اس سے ہٹکے میں آپ کو ایک تبجو دلاتا ہوں ایک نام آپ میں سے کچھ لوگوں نے سین رکھا ہوگا جنرل ریٹکو ایملاڈک سربرینکا اس نے آٹھ ہزار مسلمانوں کا قتل کیا تھا آٹھ ہزار مسلمانوں کا قتل کیا تھا اور اس کے اوپر مقدمہ چلا اور اس کو سدا ہوئی وغیرہ وغیرہ اور وہ کرسٹین تھا آج بھی ہے کرسٹین لیکن کبھی کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ کرسٹین ٹیرریسٹ تھا ہے نا حالانکہ وہ کرسٹین تھا اور جن سب کو مارا وہ سب مجھ سے کوئی کرسٹین نہیں تھا لیکن کسی نے آج تک پوری دنیا میں اس کو کرسٹین ٹیرریسٹ نہیں اوورویرنگ میجورٹی وہ معصوم ہے اچھے لوگ ہیں تو ظاہر ان کو کیا بدنام کرو تو ہوگا کچھ اس کا مذہب کہتا ہوگا کلیم کرتا ہوگا کہ میرا مذہب جوہاں کرسٹینٹی ہے لیکن کرسٹینٹی کو کیوں ہم بدنام کریں اس وئے سے کسی نے کرسٹین اس کو ٹیرریسٹ نہیں کہا اسی طرح سے گاندھی جی کے کلر پنجاب کی کلنگز نائنٹین اٹی سیوین کی اندرہ گاندھی کا مرڈر راجیب گاندھی کا مرڈر پیپلز وار گروپ کونڈا پلیس اتا رمیہ نے جو فاؤنڈ کیا تھا بڑا ویلیج مسائکر رنویر سے کسی نے بھی اتنے سب ٹیرریسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ہندوستان میں ان میں سے کسی ٹیرریسٹ کو اس کے مذہب سے نہیں جوڑا گیا کیوں نہیں جوڑا گیا بلکل ٹھیک نہیں جوڑا گیا کیونکہ جس مذہب کے وہ تھے تعلق رکھنے والے اس مذہب کے اوبرویل میجارٹی لوگ زیادہ ترز بلکی تقریباً سب کے سب ان سب سرپیروں کو چھوڑ کر باقی سب بہت نیک ٹھیک تھا کال لوگ تھے تورکی مذہب کو کیا احمد نام کرے تو اس ویے سے what is the moral of the story moral of the story is don't associate terrorism with any religion ورنہ پھر وہاں بھی بہی بات ہے بات نکلے گی تو پھر دور تا لگ جائے گی do not give undue weightage to politics that is with folded hands my submission to the media people یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ political events جو ہے نا وہ top پہ چلتے ہیں اسی سے TRP بنتی ہے ساری ارے بھائی non-political تو دنیا بھری پڑی بھی لوگ بڑے اچھے اچھا کام کر رہے ہیں سب طرح کے کام ہو رہے ہیں qualities کے علاوہ بھی دکھنا چاہیے تو اگر میڈیا والی لوگ مل کر تیہ کر لیں اس کی لئے کوئی جنرور نہیں کہ بہت بڑا میڈیا ہاں سے وہی کر سکتا ہے everybody تمام سامہ ہے تیرے سینے میں تو بھی آئین ارساس ہو جائے everybody is equipped with everything every individual can do wonders in life تو جو آمی جہاں سے شروعات کرے وہ اپنا he can make a difference in the world then the میڈیا پیپل need to see through the political design of grabbing power جب میں پہلی بار آج سے کتنے سال ہوگا پہنتیس ستیس سال آئیے سے میں بیٹھا تھا تو جہاں میں ایسے ایک ایسے آیا تھا لکھنا تھا وہ تھا politics is the art of gaining power and the craft of retaining it politics کی definition ہی ایوی دی بھی تھی اس میں پولٹکس کہتے ہیں کہ کس طرح سیاسی طاقت حاصل کر لو اور ایک بار مل جائے تو اس کو اپنے ہاں سے جانے مد دو اسی کو پولٹکس کہتے ہیں اسی پیسے لکھنا سب جانتے ہیں یہی ہے politics تو politics تو grabbing power کے لیے ہو رہی ہے لیکن میڈیا ورلوں کو تو کوئی power grab کرنی نہیں ہے لیکن بھائی تو float in line with the politicians یہ بھی ایک بہت چیز ذہن میں رکھنے کی بات ہے تو we should see through our political designs of grabbing power اب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ انڈیا میں according to the census 13.4 percent مسلم population which means 1 out of 7.5 ہر 7.5 میں ایک شخص اندرستان میں مسلمان ہیں یہ government کی figures ہیں census کی figures ہیں تو اس تصویر کو آپ دیکھ ہی سب لوگ نے اخبار آپ میں دیکھ رکھی ہوگی وہ اگر لگائی جائے percentage تو جو current council of minister ہے center میں اس میں 10 مسلمان minister ہونے چاہیے تو کیوں دو دونوں minority affairs کے ہیں تو natural question is why are there only two مسلم ministers in current government what message should Muslims take out of this situation this the government should answer I pose this question to the government of India to the prime minister minister کہ صاحب ساڑھے ساتھ میں سے ایک مسلمان ہے ہندوستان میں تو آپ central council of ministers میں سے ایسا کیوں ہیں وہ دس کے وجہ دو کیوں ہیں اور یہ جو situation ہے اس سے کیا message ملتا ہے کیا بیغام ملینا چاہیئے مسلمانوں کو اپنے لئے دوسری چیز کیا Minority Affair Ministry مینسٹری کے علاوہ، مینورٹی افیرس ورک کے علاوہ باقی سب کام کرنے کے لئے امام مسلم ناگارہ ہیں کیا؟ کچھ نہیں کر سکتے ہو there are so many departments dozens of departments and ministries تو ان سب کے لئے بلکل بیکار ہیں کہ مسلمان کیا؟ کہیں کوئی کام نہیں کر سکتا؟ یہ بھی ایک سوال جو ہے that needs to be asked پھر میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ ایکچولی اگر سچر کمیٹی کی ریپورٹ پڑھی جائے جس سے میرے تعلق تھا as a officer and special duty تو ایک چیز جو بنیادی ہے بہت سے اس کے اندر problems لکھی ہیں اور بہت سے اس کے solutions لکھی ہیں ایک جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ parliament میں اور assemblies میں مسلمانوں کا representation بہت low ہے very very low disproportionately very low اس کی figures میں آپ کو یہاں دے رہا ہوں اس کی figure دیکھی آپ دیکھی اس slide کو لوگ صبح میں seatیں 543 national muslim percentage 13.4% therefore there should be 73 muslims in every لوگ صبح لیکن 1952 میں پہلی لوگ صبح اس لے کر کے اب 2014 تک جو average number رہا ہے مسلمانوں کا لوگ صبح میں وہ 25 رہا ہے average گھٹ کر کے ایک بار 18 بھی گیا تھا بڑھ کر کے ایک بار 44 گیا لیکن جو average ہے وہ 25 in fact 24 point something آ رہا ہے تو 25 ہے اس سے کم پیگر ہے اب یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہمیں اس پاتھ پر غور کرنا ہے کیسا کیوں ہے اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو سچر کمیٹی نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم پری ڈامیننٹ کانسٹیٹوینسیز اور پارلیمنٹ اور اسیمبلیز آر ریزرڈ فر شیڈول کاسٹ یا بہت کریے کانسٹیٹوشن کے حساب سے شیڈول کاسٹ کو سیٹیں ملنے چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے ضرور ملنے چاہیے ان کے ساتھ بڑی زاگتی ہوئی ہے برسا کئی سو برس سے ان کو سیٹیں ریزرڈ ہونے چاہیے لیکن جہاں شیڈول کاسٹ بڑی تعداد نہیں ہو وہی تو ریزرڈ کرو گیا آپ جہاں شیڈول کاسٹ ہائی نہیں نہ کے برابر ہیں اور مسلمان بہت بڑی تعداد نہیں وہی ریزرڈ کر دو گیا آپ تو سچر کمیٹی نے یہ توجہ دلائی گورنمنٹ کی اس کی طرف آپ دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں آسام میں کریم گنج لوگ سبا سیٹ میں اقارڈنٹو سینسس مسلمس آر فیفٹی ٹو پرسنٹ باون فیصد مسلمان ہیں اور شیڈول کاسٹ وہاں بارہ پرسنٹ ہے اور وہ ریزرڈ ہے شیڈول کاسٹ کے لئے جبکہ کتنی ہی کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں شیڈول کاسٹ کی پرسنٹیج اس سے کہیں زیادہ آئے اور مسلمانوں کی بہت کم ہے مثلا یہ کہ ڈیبروگرڑ اور جورہٹ میں ساڑھے چار اور پانچ پرسن مسلمان ہیں شیڈول کاسٹ کہیں زیادہ آئے وہ ریزرڈ نہیں ہے اور دیکھیں آگے یہ ویدان سبھا لیویل کے اوپر بھی اسمبلی میں بھی یہی حال ہے بیہار میں بگہا مسلم بگہا کانسٹیوئنسی ہے اس میں مسلم 23% ہیں شیڈول کاسٹ 14% ہیں وہ ریزرڈ ہے لیکن برابر میں بلیا لگی ہوئی ہے وہاں مسلم صرف 3% ہیں اور شیڈول کاسٹ 19% ڈیڑھ گنا لیکن وہ ریزرڈ نہیں ہے ون آفٹر ان اردار ہر جگہ اسٹیٹ میں ویسٹ بینگول کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں پچاس پرسنٹ مسلم پاپولیشن کھر گرام میں اور انوسیوچی جاتی کل 23% وہ ریزرڈ ہے اور دوسری ہے توفانگنج وہاں انوسیوچی جاتی ترون پرسنٹ 53% اور مسلم صاحب only 16% وہ ریزرڈ نہیں ہے تو مسلم سٹینڈ ڈس این فرانچائز سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں اپینڈکس 2.1 میں تمام ڈیٹیلز اس طرح کی دیوی ہیں اور اس کے بعد اور بھی ڈیٹیلز آر ٹی آئی میں ہم نے بھی کلیٹ کی ہیں تو وہ ہر طرف یہی بتاتی ہے بات اگر کوئی صاحب اس میں انٹریسٹڈ ہو تو سچر کمیٹی کی فور ورڈ میں 5.5 and 6 چپٹر میں اس میں پیرہ 5 and 6 چپٹر دو میں پیش 25 پر اپینڈکس 2.1 اور چپٹر 12 پیش 241 میں اوپر سے خط لگایا جسٹر سچر نے پرائم منسٹر کے لیے اس میں بھی ریز بات لکھی کہ بھائی یہ تو بڑی زیادتی ہے اور یہ ٹھیک ہونا چاہیے اس کے لیے دیلیمیٹیشن کمیشن بٹھائیے اس کو ٹھیک کریے یوپی میں میں آپ کو اسی سیٹے ہیں یوپی میں یوپی میں جو میکسیم مسلم پاپولیشن ہے وہ نگینہ میں ہے نگینہ میں 53 پرسنٹ مسلم that is ریزرڈ اور شرور کاس جبکہ شرور کاس پاپولیشن ہرڈلی یعنی بہت کم ہے وہاں برابر میں لگی کانسیچوینسیز کئی ہیں جس میں شرور کاس ویری ہائی پرسنٹیج مسلم ویری لو پرسنٹیج وہ ریزرڈ نہیں جگہ جگہ سبھی یہی حال ہے تو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو یہ کام سوپا جانا چاہیے اور مائنورٹی میڈیا کا یہ کام ہے کہ وہ اس بات کو اٹھائیں میں نے جب ندین موڈی صاحب آپ کے سامنے پریزنٹیجن کیا تھا جس میں نے وہاں جا کر جو باتیں میں نے ان کو کہیں تھی وہ تو آن لائن ابھی بھی موجود ہے سارا اس میں یہ بات بھی خاص طور سے اٹھائی تھی ازائی رہا اس وقت تو ان کی سنٹرل گورنمنٹ نہیں تھی ہم نے کہا آپ کی نہیں ہے مگر آپ چاہ رہے ہیں مسلمان آپ کی طرف آئیں تو آپ ایک ڈیلیگیشن لے کر پرسیڈنٹ اف انڈیا ایک پاس چلے جائی بی جے پی کا اور ان سے کہیے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا سچر کا میٹین نے اتی بڑی ارگرمنڈیشن دیا ہے یو کے گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی ہے یہ بات ان کے سامنے ہم نے رکھتی تھی آپ کو ابھی سنا بتا دیتا ہوں بھی میں ہاں بس ختم پہ یہ یہ میں ان کے سامنے پریزنٹیشن کیا اور اس کے اوپر ڈی ٹی وی نے یہ دکھایا ہے کہ نرین موڈی صاحب نے اس کا جواب کیا دیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں اور یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں جواب بھی میں آپ کو اس کو سنانا چاہا ہوں اور نرین موڈی میں نے بتا ہی کہ تھوٹ لوگ ہوتا ہے یہ بھی ایک درشتی کون ہے مجھے پیشنے مجھے پیشنے تو میں یہ ارز کروں گا مائنورٹی میڈیا سے کہ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے اب اگر آپ اس کو آگے پڑھائیں گے تو بسات بچ چکی ہے لیکن یہ کہ ہم نے آج تک پلٹ کر کے ان سے کہیں نہیں ان کے پرائم میسٹر میں نے خط لکھا ویسے ان کو لیکن یہ کہ میڈیا جو مسلم پریڈومنین کانسٹیچوینسیز ہیں دے شوڈ بی ریزر دن میں ختم کر رہا ہوں ایک اور کام جو ابھی پڑا ہوا ہے وہ ہے نیشنل وقف اکیڈمی رہا ٹونٹی نائن سٹیٹ وقف بورڈز اور ہر ایک میں دس پندرہ بیس پچیس آفیسر اور سٹاف کام کرتے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں واقف نہیں ہیں کہ ایکچولی وقف ایکٹ وقف رولز ہیں کیا کیا تو ہر طرح کی سرویسز کے لیے اکیڈمی بنی بھی انڈیا میں تو لہذا نیشنل وقف اکیڈمی بھی ہونی چاہیے یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے یہ میں جو آپ کو تصویر دکھائیے today's five year old innocent boy یہ میری ایک تھیسس ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں آدھ آدھا منٹ لگے گا وہ یہ کہ ایک بچہ آج پانچ سال کا ہے تو وہ تعلابہ معصوم ہونے کے کچھ ہوئی نہیں سکتا پانچ سال کا بچہ تو صرف معصوم ہی ہوگا لیکن اب سے بیس سال بعد جب وہ پچیس سال کا ہوگا اس وقت اگر وہ ٹیریلیس بن جاتا ہے خدا نخواستہ تو ہم آج ذمہ دار ہیں ہم اب سے لے کر کے اگلے بیس سال کے لیے اس کے ذہن میں اس کے مائن میں کیا کیا چیز نہ جانے دیں تاکہ وہ ٹیریلیس نہ بھلے اس کے اوپر ریسرچز دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہی ہیں دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ٹیریلیس ایکٹیویٹی جس نے کر دی اس کو آپ بلکل فانسی کے پھندیب چڑھا دیں اس کے خلاف جو کچھ ہو سکے تب کریں وہ ساری اسٹیٹ لگ جائے لیکن اس میں وہاں پہ معاملہ رکنا نہیں چاہیے یہ تو بڑی خودغرضی والی بات ہے اگر ہم وہاں رک گئے تو صرف ہم اپنا خیال کر رہے ہیں اگر آگے آنے والی جنریشن کے بھر خیال کرنا ہے تو یہ اٹیچوٹ بھی ان کے اندر رکھنا ہوگا اگر کامرشل انٹریس کل ہوتا ہے تو ہو میڈیا کا لیکن سوشل مرالیٹی جو ہے it should never let go موسیقی